موسیقی ویلکم میں ہوں ساکشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈیئیز نیوز جہاں ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے دنیا سے ڈائریک کنیکشن آپ کو بتا دے کہ سال دو ہزار بیس کرونا وائرس کی وجہ سے فلمی ہستیوں کے لیے بہت خراب رہا ہے حالانکہ اب لوگوں کی زندگی پٹری پر لوٹ آئی ہیں کورونا کے کارل لمبے وقت تک سینما گھر بند رہنے کے کارن کئی شاندار فلموں کو ڈیجٹل پلیٹ فارم پر ہی ریلیز کر دیا گیا اب نئے سال یعنی دو ہزار اکیس میں کئی فلموں نے بھی بڑے پردے پر اپنے ریلیز کی تیاری کر لی ہے آئیے جانتے ہیں کون سی بڑی فلمیں دو ہزار اکیس میں آپ کا منورنجن کرنے والی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اکشی کمار کی فلم سوریہ ونشی کی بتا دے کہ اکشی کمار دو ہزار اکیس میں اپنی کئی فلموں کے ساتھ تیار روہی شیٹی کے نیدیشن میں بنی ان کی موسٹ اویٹیڈ فلم سوریہ ونشی 24 مارچ دو ہزار اکیس کو ریلیز ہوگی اس فلم میں ان کے ساتھ کٹرینا کیف کو لیڈ ایکٹرز کے طور پر دیکھا جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آجے دیگون کی فلم میدان کی بتا دے کہ آجے دیگون کی میدان بھی دو ہزار اکیس میں سینما گھڑوں میں دھمال مچائے گی میکرز نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ یہ فلم دشہرے کے خاص موقع پر پندرہ اکٹوبر دو ہزار اکیس کو ریلیز کی جائے گی اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں سلمان خان کی رادے کی بتا دے کہ سلمان خان نے بھی دو ہزار اکیس میں اپنے فینس کا منورنجن کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے ان کی فلم رادے سال کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ہونے والی ہے اس طرح سے کئی ایسی فلمیں آڑی ہیں جو اگلے سال باکس آفیس پر بڑا دھماکہ کرے گی تھانک یو سو مچ کی واشنگ پمو انٹرٹینمنٹ نیوز ان اپڈیٹ